اسلام علیکم ساتھیو آج سے ہم ایک تین سے چار لیکچر کا یہ ویڈیو کا سیشن ہوگا وریچول اسسٹنٹ کا جس میں ہم نے اے ٹو زی اس میں امازون کی بارے میں بتائیں گے آج کا جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا انٹروڈکشن امازون کی لسٹنگ کے بارے میں جو ہم نے لسٹنگ کی ہوئی ہے وہ دیکھتے اس کے بارے میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کی سب سے پہلے جو سیلہ سینٹرل اوپن ہوتا ہے اس کے لئے کیا ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے بعد ون بے ون بتائیں گے کہ اس کی کتنی لسٹنگز ہوتی ہیں کیا کیا ہوتا ہے کون سے والسل مارڈلز ہوتے ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈنس ملے گی اس میں فرسٹ ہے اس میں انڈیویجول اکاؤنٹ ہوتا ہے اور دوسرا پروفیشنل اکاؤنٹ ہوتا ہے کون سا مارڈل ہم جوز کرتے ہیں زیادہ تر انڈیویجول سٹارٹنگ میں ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے پروفیشنل انڈیویجول میں آپ کو جسٹ تھوڑی سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے پروفیشنل میں زیادہ ہوتی ہے اگر ہم انڈیویجول کی بات کریں کیونکہ انڈیویجولی سٹارٹنگ میں چلتا ہے پروفیشنل بات کی بات ہوتی ہے جس میں ہم لرسی وغیرہ چاہیے ہوتی ہے لیکن ہم انڈیویجول کی بات کریں گے پہلے کہ ہم نے انڈیا میں پاکستان میں یا یو ای میں کہیں بھی ہوں تو وہ نیشنل سی این ای سی چاہیے ہوگا اس کے لیے اور وہ جو ہے نا ہمارے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس نیشنل سی این ای سی اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کا ہوگا نیشنل سی این ای سی یہ میں نے دکھا دی ہے آپ کو اس میں ہے کیونکہ آپ نے انڈیویجول پلان اوپن کرنا ہے اس میں تو اس کے لیے آپ کا ہوگا نیشنل سی این ای سی ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہونا چاہیے بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور بینک اکاؤنٹ کے بعد ہونا چاہیے آپ کا ڈیبیٹ کارڈ اور اس کے بعد جو ڈیپوزٹ میتری کے لیے آپ کے پاس پائنگر ہونا چاہیے یا نیا پی ہونا چاہیے یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو پھر آپ کو نیشنل نیشنل این ایسی چاہیے ایمنٹس ایڈی چاہیے پاکستان کے دبائی میں ہے تو اگر دبائی سے باہر ہیں تو پاکستان کا یا انڈیا کا سی این ایسی چلے گا ان کا اور ایک بینک اکاؤنڈ ہوتا ہے لوکل بینک اکاؤنڈ چاہیے اس کے لیے وہ ہوتا ہے چارج میتھڈ اور اس کے بعد ہوتا ہے جی ڈیویٹ کارڈ ڈیویٹ کارڈ میں آپ نے وہ ڈیویٹ کارڈ کے نمبر لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ آؤٹ آف جوئے ہی ہیں تو آپ کے ڈیویٹ میتھڈ کے لیے ایک دوسرا انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹوے یوز کرنا پڑے گا اگر آپ پاکستان میں ہیں تو نیا پیس آدھا پیس طرح کے انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹوے بھی ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس میں کون کون سے اس میں موڈلز ہوتے ہیں جس میں ایک پرائیوٹ لیبل ہوتا ہے پرائیوٹ لیبل میں آپ نے کرنا ہے ایسے کہ اپنا برینڈ لانچ کرتے ہیں اس میں اس میں کسی اور کے ساتھ آپ میٹو نہیں کرتے پرائیوٹ لیبل میں آپ چائنہ سے پروڈکس مانگ باتے ہیں اس کے پر اپنی رسٹنگ کرتے ہیں اور اسی کے اندر ہی آپ اپنا کام سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں پرائیوٹ لیبل پی ایل بھی بولتے ہیں اس کو جا پرائیوٹ لیبل ہوتا ہے جا پی ایل کہتے ہیں اس کو سمڈیم ہم بات کر رہے ہیں تو پی ایل کی تو پرائیوٹ لیبل ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہول سیل کی اگر ہم ہول سیل کی بات کریں تو اس میں ہم نے برینڈ سے پرمیشن لینی ہوتی ہے وہ برینڈ سے پرمیشن لے کے ہم نے ان کے ساتھ میپنگ کرنی ہوتی ہے یا میٹو لیس سیلر بھی کہتے ہیں اس کو وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے یہ جسٹ ایک انٹروڈکشن ہے پہلا لیکچر ہے اس کا اس کے بعد دوسرا لیکچر میں اس میں اپلوڈ کروں گا تو اسی کے اندر ہم نے برینڈ سے پرمیشن لیتی ہے ہول سیل کی جب بھی بات ہوگی تو وہ برینڈ سے پرمیشن لے کے آپ نے سیل کرنا ہوگا جو ہول سیلر آلیڈی بیٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے ریٹیل آر بیٹراج کی ریٹیل آر بیٹراج ہی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ نے کوئی بھی مارکٹ ہے لوکل مارکٹس میں جا کر وہاں سے کچھ پرچیز کریں دس پیس پندرہ پیس بیس پیس یا ہنٹرڈ پیس جو بھی ہوں وہ پرچیز کر کے آپ نے لسٹ کر دینا ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آر بیٹراج ریٹیل آر بیٹراج لیٹس سپوز یو اے میں ڈی ٹو ڈی سپر مارکٹ ہے تو وہاں سے آپ نے کچھ پرچیز کیا دس ایٹم پندرہ ایٹم لے کر آگئے جی ٹی ای ایگزمشن لے کر آپ نے وہ لسٹ کر دی ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں ریٹیل آر بیٹراج اس کے بعد ہم باتیں آتے ہیں آن لین آر بیٹراج کی طرف آن لین آر بیٹراج ایسے ہوتا ہے کہ آن لین آپ نے کچھ پرچیز کیا اور انہی کو کہہ دیا کہ آپ نے ایسکیجو لگا دیں شپنگ لیبل لگا دیں تو وہ آن لین آر بیٹراج آتا ہے دس پیس پندرہ پیس آپ نے لسٹ کر دی ہے تو وہ اس کے بعد اس کو آہ ایمازون کی ویروس بھیجوا دیتے تو اس سے ہم آن لین آر بیٹراج کہتے ہیں اب باتیں ڈراب شپنگ ڈراب شپنگ اور ایف بی ایم دونوں سیم چیزیں ہیں اس میں آپ نے پروڈکس لے کے راکھ لی نہیں ہوتی ہے روم میں یا آفیس میں یا شاپ میں بھی پڑی رہے تو جب جب آرڈر آتا ہے تب تب آپ نے وہاں سے پروڈکس لے کر کسٹمر کو شپ کرنی ہوتی ہے ایمازون نے جسٹ آپ کو انوائز دے دی نہیں ہوتی ہے ڈیلیوری اڈریس دے دے گا آپ نے شپنگ خود کرنی ہوتی ہے اس میں اس میں آپ نے وہ نہیں کرنا کہ شپنگ ایمازون نہیں کرے گا اس کے یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک ایف بی ایو ہوتا ہے ایف بی ایو ہوتا ہے ایف بی ایو ہوتا ہے ایف بی ایو میں ہم فلفل بھی ایمازون کہتے ہیں کیونکہ ایمازون پیک پیک ان شپ کرتا ہے کہ ساتھ کے سپانسیبیلٹی ایمازون کی ہوتی ہے وہ سارے کام خود ہی کرتا ہے اس کی کسٹمر سرویس وغیرہ بھی خود ہی ہوتی ہے اس کے بعد ایف بی ایم میں ایف بی ایم کے اندر ہم نے خود سرویس دینی ہوتی ہے شیپنگ بھی خود کرنی ہوتی ہے اور کسٹمر ڈیلنگ بھی خود ہی کرنی ہوتی ہے اگر کسٹمر پروڈکٹ ریٹرن کرتا ہے تو وہ بھی ہم نے خود ہی مانگوانا ہوتا ہے ایمازون ریسپانسیبل نہیں ہے ایمازون جسٹ اپنے پروڈکٹس بجوا دیتا ہے وہ آگے پیچھے کرتے ہیں لیکن ہمیں پروڈکٹس خود ہی مانگوانی پڑتی ہے وہاں سے اب ہم لسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو لسٹنگ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کے ایمیجز آتے ہیں آپ نے ایمیجز جو ہوتی ہے بہت اچھی اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں اس میں ایچ ڈی کی ایمیجز ہوں تاکہ کسٹمر فرسٹ افال ایمیجز ہی دیکھتا ہے اس کے بعد سیل سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی فرسٹ جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ ایمیجز کا ہوتا ہے ایمیجز اچھی ہوں گی تو پروڈکٹ آپ کے اچھی سیل ہوگی اگر ایمیجز اچھی نہیں ہوں گی تو پھر پروڈکٹ بھی سیل ہونا کافی مشکل ہو جائے گا ایمیجز پروڈکٹ کی یا تو آپ کسی اچھے اس سے بنوائے یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو گرافک ڈیزائنر سے میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا بھی جاؤں گا کہ ایمیجز ہوتی ہیں ایمیجز ہوتی ہیں ایمیجز ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اکثر تو اپنا شاپنگ اکاؤنٹ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اکثر ہم نے بنا لیا اکاؤنٹ وہ اصل میں اکاؤنٹ ان کا وہ شاپنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے جہاں آپ سے شاپ کرتے ہیں تو سیلر سنٹرل بھی نہیں پتا ہوتا ان کو کہ سیلر سنٹرل ہوتا ہے اس کا اب یہ میں لسٹنگ کھول لیے جہاں یہ سائٹ پر کیٹیگریز ہیں جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ کیٹیگریز ہیں ساری ایک کیٹیگری میں کھول لیتا ہوں اس کو تو ابھی آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ شاپنگ سائٹ آ رہے ہیں اور جو ہے نا سیلر سنٹرل آ رہے ہیں اب یہ چیک کر لیں یہ ان کا امیجیں بننی ہوئی ہیں اچھی امیج بننی ہوئی ہیں اس میں ایچڈی امیجز ہیں گرافک ڈیزائنر نے بنائی ہیں انفو گرافی بھی ہوتی ہے اس میں جتنی امیجز اچھی ہوں گی گرافک ڈیزائنر کی ہوگی اور اس میں انفو گرافی کی ہوگی اتنے پروڈکٹ کے سیل ہونے کی چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے امیجز امیجز بہت اچھی چیز بہت فرسٹ پرائیٹی میں ہونی چاہیے اس کے بعد بات آتی ہے ٹائٹل کی ٹائٹل جو ہوتا ہے آپ کا ٹو ہنڈرڈ الفابیٹ سے کم ہی ہونا چاہیے ٹو ہنڈرڈ الفابیٹ سے جو ہوتی ہیں وہ مثلا علاو کرتے ہیں یہ آپ کے الفابیٹ سے ہوگئے ہر ورلڈ کے الفابیٹ جو ہوتا ہے وہ فرسٹ کیپٹل ہوتا ہے کوئی بھی آپ لکھیں اس کا فرسٹ ورلڈ کیپٹل ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو ٹائٹل دیکھا ہے اب باتیں برینڈ نیم کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو برینڈ نیم ہوتا ہے برینڈ نیم جنیرک بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کا ریجسٹرڈ برینڈ ہے تو آپ ریجسٹرڈ برینڈ سے بھی کام سیل کر سکتے ہیں ریجسٹرڈ برینڈ میں تو مایکرو پرائیوٹ لیبل بھی ہوتا ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کا لیکچر ہے لیکن جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو برینڈ نیم کوئی ہو جنیرک ہو یا ہو پیل کا ہو یا ایم پیل کا ہو تو برینڈ نیم جہاں پہ منشن ہوتا ہے تو اس کو برینڈ نیم یہ بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے کوشش کریں گے اگر آپ سٹارٹنگ میں کام کرنے جنیرک میں لسٹ کریں اس کو جنیرک میں اپنا نئے پروڈکٹ بنا لیں تاکہ آپ کی سیل فرس ڈے سے سٹارٹ ہو سکتی ہے اس میں اگر آپ کے پاس برائیوٹ لیبل ہے تو وہ بھی اچھا ہے اس کے بعد بات آتی ہے بائی باکس کی جو بائی باکس ہوتا ہے جو ایڈ ٹو کارٹ کی آپشن ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ جہاں پہ پرائیس لکھی ہوتی ہے ڈیلیوری کب ہونی ہے پروڈکٹ کب ملنی ہے کتنے دن بعد ملنی ہے ایڈ ٹو کارٹ کرنا ہے یا بائی نو کرنا ہے اس میں سیلر کون بیٹھا ہوا ہے ڈیلیوری کون کر رہا ہے ایمازون خود کر رہا ہے ایف بی اے کر رہے ہیں بندوں ایف بی ایم ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ڈیلیوری کون سے ہو رہی ہے ڈیلیور کون کر رہا ہے اس کو یہ اس ریکٹانگل کے اندر جو بھی ایٹم لکھا ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں بائی باکس نیکس لیکچر میں ہم جوز کریں گے لفظ بائی باکس تو بائی باکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریکٹانگل بنی ہوئی ہے اس کو ہم بائی باکس کہتے ہیں بائی باکس کس کے پاس ہے کون جوز کر رہے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں بائی باکس اس کے بعد آتی ہے بات ڈسکرپشن کی کہ تھوڑا بہت انٹرڈکشن دیا ہوتا ہے پروڈکس کا یہ بھی ساتھ اس کے میں دکھا دیتا ہوں پریکٹیکلی ساتھ ساتھ پریکٹیکلی آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ کہاں پہ ہوتی ہے یہ ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے تھوڑا پروڈکس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی اس کی جو افادیت بتانا ہوتی ہے زیادہ جو بات ہوتی ہے وہ بلٹ پوائنٹس میں ہوتی ہے واقعہ میں دکھاتا ہوں بلٹ پوائنٹس یہ بلٹ پوائنٹس ہیں یہ میریموم فائی بلٹ پوائنٹس ہونے چاہیے کسٹمار ریڈنگ ایمیجز کے بعد وہ بلٹ پوائنٹ ریڈ کرتا ہے کہ اس میں کیا کیا فائدہ ہے اس پروڈکٹ کے کیا کیا اس میں گیوین ہے کتنا اس کی فائدے ہیں اس بار اس پروڈکٹ کے اسے ہم بلٹ پوائنٹس بھی کہتے ہیں اب آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ چیز میں اور دیکھ لیتا ہوں اس کا کوئی دوسرا پروڈکٹ کھول لیتے ہیں اس میں تھا نہیں وہ اس میں بھی نہیں آرہا جو میپٹ سیلر ہوتے ہیں جو میٹو سیلر ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہیں تو اس کے اندر جو نیچے بیٹھ گیا اور بنے سیل کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے اسے ہم میپ سیلر میپنگ بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر میٹو سیلر بھی کہتے ہیں جنیرک ٹرم میں وہ اس میں بیٹھے نہیں ہیں تو اس وجہ سے میں اس کو نہیں دکھا پا اور آپ کو لسٹنگ ایک ہوتی ہے لیکن بہت سے بندے اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں جی اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں میپ سیلر اور میٹو سیلر جی میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں ایک لسٹنگ ایک ہوتی ہے لیکن اسے بہت سے بندے سیل کر رہے ہوتے ہیں تو اسے میپ سیلر یا میٹو سیلر ہم کہتے ہیں یہاں پہ کتنے ٹوئنٹی فور بندے جو ہے نا اس کو سیل کر رہے ہیں اور وہ لسٹنگ ایک یہ کسی ایک بندے کیا لیکن اسے بہت سے بندے سیل کر رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں میپ سیلر یا میٹو سیلر جو لسٹنگ ایک ہوتی ہے لیکن اس کو بہت سے بندے سیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ بھی سیل کر سکتے ہیں میں بھی سیل کر سکتا ہوں کوئی اور بھی سیل کر سکتا ہے جو لسٹڈ برینڈز ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر آپ میٹو نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ میپنگ کریں گے تو آپ کے لسٹنگ ریموو ہو جائے گی اب یہ دیکھیں کتنے بندے بیٹھے ہوئیں لسٹنگ ایک ہی ہے امیجز ایک ہی ہیں پروڈکس ایک ہی ہے لیکن اس کا بہت سے بندے سیل کر رہے ہیں آج فرسٹ لیکچر اس کا دو میں چار پانچ لیکچر اس کی اپلوڈ کروں گا تو تاکہ آپ کو صحیح سی سمجھ آجائے اکثر لوگوں کے کوئیسٹن آتے ہیں کہ سر سمجھ نہیں آرہی سٹارڈنگ میں اس کے بعد سپانسر ایڈز ہوتے ہیں پی پی سی کمپین چلاتے ہیں سپانسر ایڈز جو فرس پروڈکٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو جو سپانسر کر رہے ہوتے ہیں پروڈکس کو وہ اب جب بھی کیورڈ لکھتے ہیں کوئی پروڈکٹس ہوتے ہیں جہاں پہ سپانسر لکھا وہ ہے یہ آپ کی ایڈ چل رہی ہوتی ہے سیلر کی یہ ایڈ چل رہی ہوتے ہیں اور یہ جنیرک ہے یہ اپنا آرگینکس آرگینک سی رہے ہیں اس کیورلڈ کے رینک کر رہے ہوتے ہیں پروڈکٹس لیکن اوپر میں جو سپانسر ہیں اس کے پی پی سی چل رہی ہوتی ہے ان کے اوپر اور وہاں PAX کو آہ سپانسر کہتے ہیں پروڈکٹس کو اس کے بعد ایس ان کیا ہوتا ہے ایمازون سٹینڈرڈ انٹیفکیشن نمبر ہوتا ہے کسی بھی پروڈکس کی پہنچان جو ہوتی ہے اسم سے ہوتی ہے یہ ایک ڈیجیٹلی ان فارم ڈیجیٹلی دیتا ہے ایمازون کہ ڈیجیٹلی آپ کو الاؤ کرتا ہے ہر پروڈکٹ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر ویریشن کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ ایسن لکھا ہوا ہے ایمازون سٹینڈرڈ انٹیفکیشن نمبر ہوتا ہے اس سے پروڈکٹ کی ایڈنٹیفائی ہوتی ہے آپ کسی کو پروڈٹ کے بارے میں بتائیں اس کا ٹائٹل نہیں بھیجیں گے اس کو ایسن بھیجیں گی اوپر یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ایسن ڈی پی کے بعد دیٹیل پیج کے بعد ہوتا ہے ایسن جی میں نے آپ کو دکھایا اوپر اور نیچے بھی ایسن ہوتا ہے ایمازون سٹینڈر ایڈنٹیفکیشن نمبر ہوتا ہے اس کے بعد بیس سیلر بی ایس آر جتنا بی ایس آر ایک کے پاس ہوگا ایک نمبر پہ ہوگا اتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا پروڈکٹ اچھا سیل ہو رہا ہوتا ہے اگر بی ایس آر ایک ہزار دو ہزار تین ہزار ہے تو اس کا مطلب پروڈکٹ کم سیل ہو رہا ہے اگر دس پندرہ ہے تو وہ اس کا مطلب اچھا سیل ہو رہا ہے نمبر ون ہونا چاہیے بی ایس آر مین کیٹگری میں اور سب کیٹگری میں ایک سو سے کم ہونا چاہیے تو پروڈکٹ آپ کا اچھا سیل ہو رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں بی ایس ار بی ایس سار آپ کا اچھا ہونا چیز جس جتنا اچھا بی ایس ار ہوگا اتنے اچھی پروڈکٹ méjo ہو رہی ہو گی گئی تو اسے ہم بی ایس ار کہتے ہی ایس ار اتنا ہے بی ایس ار اتنا ہے اب میں اور دکھاتا ہوں آپ کو ایمہزون ڈائیس بھی دکھاتا ہوں اور بیس سیلر ٹیک بھی دکھاتا ہوں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں دونوں اچھی سیل ہو رہا ہوتی ہیں بیس سیلر بھی اچھا ہوتا ہے اور بھی اور جو ایمازن چویس ہوتی ہے ایمازن چویس کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کا کی ورڈ رینک کر رہا ہوتا ہے کی ورڈ اور ایمیج کے ساتھ وہ اچھا رینک کر رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں جائے ایمازن چویس کا پروڈکٹ ہے اس میں سیل بھی اچھی اور اس کے کی ورڈ بھی اچھے ہے جو جہاں پر ٹیگ لگاو ایمازون چویز کا امریک نہیں ہوتا وہ پرڈکٹ ہوتا ہے اچھا پرڈکٹ ہوتا ہے سیلر کا جس میں سیل اچھی آ رہی ہوتی ہے اس لیے ایمازون花 سے ایمازون چویز کا ٹیگ لگا دیتا ہے کیورڈ بھی اس پر رینک کر رہے ہوتے ہیں تو نیکس لیول پور بات کرتے ہم بیسٹ سیلر کی اب بیسٹ سیلر کاؤنٹ سے ہوتے ہیں جو ایمازون ٹیگ لگا دیتا ہے یہ بھی ٹیگ لگی ہے یہ سیلر بیسٹ اچھا جا رہا ہے جس کی سیل اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو ایمازون جو ہے اس کو بیسٹ سیلر کا ٹیگ لگا دے جیسے یہ ابھی میں نے اس کے پر کلک کیا ٹیگ لگا ہوا تھا اس کے پر بیسٹ سیلر ہے اس کا بیسر بھی اچھا ہوگا اس کا تو یہ جو نا دیکھیں اچھا سیل ہو رہا ہے اس لیے ایمازون نے سیلر لاؤ کیا ایمازون نے کہا یہ بیس سیلر ہے ہمیں ٹیگ سے پتہ چل جاتا ہے اس کا تو آج کی جو ویڈیو تھی وہ انٹروڈیکشن تھا اس کا نیسٹ ویڈیو میں مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ تو یہ آج کی ویڈیو میں فرسٹ لیکچر میں انٹروڈیکشن ہے کیونکہ ہم نے پروڈکٹ بھی لانچ کرنے آکے جا کے ابھی آپ کو لسٹنگ کے بارے میں بتایا اور کون سے ڈاکمنٹس چاہی ہیں اس میں وہ آپ کو بتایا بی ایسر کیا ہوتا ہے ایوزن چویس کیا چیز ہوتی ہے اس بارے میں آپ کو بتایا ہے یہ فرسٹ لیکچر تھا تین چار لیکچر میں آپ کو ویرچول اسسٹن کا کورس کمپلیٹ اس میں اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس لئے آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو اور اس میں اگر کچھ آپ کو سمجھ نہیں آتا کچھ کوئسٹن ہے آپ کے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو اس کا کوئسٹن بتا اور آنسر بتے دوں گا تو وہ ڈیٹیل بتا دوں گا اس بارے میں کوئی کر کچھ ٹاپک اس میں رہ گیا ہو تو لسٹنگ انٹرڈکشن کے حوالے سے باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا آگے نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے تو اب تک اللہ حافظ